اسلام علیکم جی یوٹیوب کو دنیا کے دوستوں کو حافظ محمد عبران سلام پیش کرتا ہے کیا احمد شہداد، حمار اکمل، جنید خان، شرجیل خان واپس آ رہے ہیں پاکستان کی ٹیم میں آ رہے ہیں، نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں آ رہے ہیں کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کا سٹاف جو فیزیکل فٹنس کے حوالے سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہے کیا وہ دوہزار تیس کے والڈ کپ کے لیے ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں کیا ان پر سیلیکشن کے دروازے کھل رہے ہیں اب آج آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے گزشتہ روز ایک ٹویٹ ہوا ایک اکاؤنٹ سے جس میں حارون رشید صاحب جو کہ اس وقت چیف سیلیکٹر ہیں ان کی اکاؤنٹ سے جو کہ لگا یہ کہ شاید ان کی اکاؤنٹ سے ہوا ہے اس پر بات کرتے ہیں تو حقیقت اس کی کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں جانتک تعلق شرجیل خان کا آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جو سیلیکشن سابق چیف سیلیکٹر تھے شاید آفریدی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ان کو انہوں نے ممکنہ کھلالیوں میں شامل کیا تھا لیکن چیئرمن کرکٹ بورڈ کی طرف سے انہیں اجازت نہیں ملی جس وجہ سے وہ نیوزرینڈ کے خلاف ٹیم کا حصہ نہیں بن پائے احمد شہداد نے بھی کچھ ٹرنس کیے پرفارمنسز ان کی بھی زیر بحث ضرور آئیں کہ وہ بڑا چاہ پرفارمن کر رہے ہیں پھر وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ان کا بھی کم بیک ہو جائے عمر اکمل کو گوکے کھلاتے رہے دے ٹو میں سیکنڈ الیون میں لیکن جب وہ انہوں نے ان کو پرموٹ کیا گیا فرسٹ الیون میں تو وہاں پر ان کی بھی پرفارمنسز اچھی رہی میڈل آرڈر میں ان کے حوالے سے بڑی اچھی رائے پائی جاتی ہے پھر جنیت خان بھی فاس بولر ہے ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ ضرور رہتا ہے کہ مناسب برطاؤ نہیں کیا گیا ان کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اہم نام ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں شرجیل خان کی احمد شہداد کی جنیت خان کی اور اس کے ساتھ عمر اکمل کی تو یہ سب کے سب لوگ ان کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں پاکستان کی ٹیم میں تو ہوا یہ کہ حارون کرکٹ جو کہ چیف سیلیکٹر تھے حارون رشید صاحب ایک ٹویٹ ہوتا ہے جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ حارون رشید صاحب نے کیا ہے ٹویٹ کے ان کو کوئی گرین سگنل ہے اور وہ ان کو شامل کیا جا سکتا ہے اگر وہ فیزیکل فٹنس کے حوالے سے ہیں یا تو دوازہ تئیس کے ورلک اپ کو دیکھتے ہوئے تو اس کے بعد ان کے اور وہ خاصا ٹویٹ وائرل بھی ہوا بہت سارے ہزاروں لوگ اس کو اب تک دیکھ چکے ہیں تو جب اس بارے میں حارون رشید صاحب سے پوچھا گیا کہ قصہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے تو حارون رشید صاحب نے اس کو کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انکار کیا کہ یہ ان کا اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے اور ابھی انہیں چارج سنبھالے کچھ زیادہ وقت ہوا نہیں ہے اس لیے اس قسم کی کوئی بھی چیز فوری طور پر وہ اس بارے میں تصدیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس ٹویٹ کے حوالے سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حارون رشید صاحب نے اس سے انکار کیا ہے کہ یہ ٹویٹ ان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہوا ہے اور جو اس پہ اب یہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ان کے اس ٹویٹر اکاؤنٹ جو ٹویٹ ہوا اس کے نیچے پاکستان کے کئی سابق کریکٹرز نے کئی موجودہ کریکٹرز نے جو ابھی بھی کھیل دیں اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا ان کو بیسٹ اف لک بھی کہا ان پلیئرز کے لیے اور کچھ کریکٹرز نے دیگر کھلاریوں کے نام بھی لکھے تو یوں تاثر یہ پیدا ہوا کہ کہیں حارون رشید صاحب نے بیسٹی چیف سیلیکٹر ان کھلاریوں کو گرین سگنل دیا ہے کہ یہ تیاری پکنے اور ورلڈ کپ کو سامنے دیکھتے ہوئے اگر ان کی چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو یہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن ابھی تک کے جو حالات ہیں جو اطلاعات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ حارون صاحب کے مطابق جو ان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ٹویٹ ان کی طرف سے نہیں ہوا اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے سو یہ جو ایک اچھی سی خبر احمد جنید عمر اور شرجیل کے فینس کے لئے تھی وہ پھر وقتی ہی ثابت ہوئی ہے